جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل پیجنز گیلری امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھی خیر کریے سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں فقیر گلگو پوتروں کا شوکر مانے لگے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا تو چلتے ہیں جی مران بی کی طرف ڈیٹیل جو انسی ہے مران بی سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی مران بی کیا حال ہے شکر اللہ کا ٹھیک چار فٹ فارٹ ہیں اللہ کا شکر فس کلاس دوستو اخباب کیسے ہیں دیکھنے والے سب ٹھیک ٹاک ہوگی تو آپ کے لیے فقیر گل کی بڑی ڈیمانڈ آتی رہتی تھی کیونکہ پہلے بھی ہم نے بیچے ہیں تو تقریباً ایک سال بعد آئی ہیں ایک ایس سے بھی زیادہ آئی ہیں میرے خواہ سے نہیں سال ایک ہو گیا تقریباً اس میں ایک دفعہ اور ایک جوڑا بیچا تھا امیسا اس کلر میں آیا تھا ہاں ہاں بلکل بلکل تو یہ اب لے کے آئی ہیں یہ وہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مادی کا شوق کریں مادی کے آنکھیں دیکھ لیں اوے اوے کیا بات ہے کیسے اوپر کے باہر آئی ہوئی ہیں لے جی یہ مادی ہے اور میل وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا اچھا امران بھی میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ لوگ ہماری ویڈیو کے نیچے آکے اکثر کہتے ہیں کہ فقیر کو لیسن ہی ہوتے ہاں تو ان سے بھی پوچھ لیا کرے نا کہ کیسے ہوتے ہیں اصل میں میں بتاتا ہوں کراچی کے ایک بھائی ہیں کراچی کے جو ہے ان کے باس جو ہے نا وہ جونسرے ہیں ٹھیک ہے ہاں بالکل جونسرے ہیں تو وہ ان کا فقیر کو لگتا ہے ایک اور بات ہے جی جی فقیر کو لگتا ہے پیور نہیں ہے یہ بنے ہوئے کبوتر ہیں ایسے ہی ہے یہ خود ان کی اپنی ورث کوئی نہیں ہے اپنی بیس نہیں ہے ان کی ان کی بیس ہے سیالکوٹی ٹیڈی اور کون کو سے ہے کوئی دو تین بریڈے مکس کر کے بنی ہے یہ بھی ٹیڈیوں میں تو کافی سارے کروس ہیں ٹیڈی بیسیکلی جو خود کبوتر تھے نا یہ ویڈیڈ تھے بڑے سائزوں میں کبوتر تھے ٹھیک ہے اس لیے کہا جاتا ہے نا یہ چھ سات کبوتروں کا ملاب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ ٹھارہ بریڈوں کا کروس ہے یہ تقریباً سو سال سے اس پر ورکنگ ہوتی جائی ہے ٹیڈیوں میں ٹھیک ہے تو یہ بڑے ویڈیڈ کبوتر تھے جیسے شرازی ہیں پرواز کم تھی ان میں ٹریڈ زیادہ تھا ٹھیک ہے پھر ان کو لوگوں نے سوارتے ہیں کسی نے اس میں فروزپوری کی انٹری دی کسی نے سیالکوٹی بیسیکلی بیس شرازی ہے جائی ہے جیسے وہ جونسرے ٹیڈی ہیں جیسے پہلے جونسرے اڑتے تھے اب تو ان کو ٹیڈی کا نام دے ریا ہوں پہلے گلابی آنکھوں کے جونسرے چھوٹے ہوتے میں خود وہیں استاد بچی جن کے ہاں جی ہاں جی زکر ہوتا تھا میں نے کہا میں چھوٹے ہوتے ہوگے ان سے اسی رویے کا جوڑا لایا تھا مٹی سے برا ہوا جونسرہ چلیں استاد بچی کی ویڈیو اچھی پیجن کلب پہ لگائیں گے انشاءاللہ پھر کیونکہ کافی دوست بھائیوں نے کہا کہ عمران بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے آپ نے روک دیا تو اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا آگے لگائیں گے چلیں انشاءاللہ وہ تو یہی بات ہے کہ اس کا ویڈ کام کرنے کے لیے نا تیڈی اوٹ ہوگا سوارا آگیا ان کے لیے یہ چلتے آئے چلتے آئے اور سیرا آگیا رشید تیڈی اچھا رشید صاحب کے مصری دین کے بھائی اس نے پھر یعنی انہوں نے مزید اس میں ایڈ کی ہے پھر ریزلٹ آیا پھر رشید تیڈی والے کے لائے کبوتر پھر آجسہ اس کا نام کر گیا پھر چوری صاحب نے اپنے وہی کبوتر تھے انہوں نے بھی دوبارہ سے ان میں وہی علی والا پار ایڈ کیا فروز پوری کمکر یہ لال دورہ کیوں آتا ہے ان کے کبوتروں میں ہاں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لال آنکھوں والے تیڈی نہیں ہوتے انہوں نے کمکر ایڈ کی ہیں جو جن کے سائیڈوں پہ کانٹے ہیں کبوتروں کے یہاں پہ سائیڈوں پہ کانٹے آتے ہیں اور بتاؤں گھاٹے کالی سیاں دھمیں انہوں نے ایڈ کیا رہے کے تین چار آگے نسلوں میں پٹھے پٹھیاں چلا آگے پھر جہاں پہ ان کی آنکھیں لائٹ ہو گئیں ایسے ہی ہے تو چلیں یہ فکیرگل کی مادی کا آنکھ کا شوکر آ رہے ہیں نہیں جی ماشاءاللہ یہ دو جھوڑے دکھائیں گے اس ویڈیو میں یہ دیکھ لیں جے جسے ٹیچے بٹن کہتے ہیں نا پلکیں بھی کالیں نوک بھی کالیں ماشاءاللہ تھوڑا سا دوپ میں لے کے ہیں ادھر ہے اس کے آنکھ اور چمکے گی لیں جی لیں دوستو شوک کریں جی ماشاءاللہ ہاں جی لیول ہو گیا اسی میں سے ہر کلر نکل آنا ہے ٹھیک ہے فکیرگل کے آنکھا نا ہر کلر نکل آئے گا فکیرگل بھی بیسکلی بنے وے کبوتر ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات پھر وہیں پہ رہ گی فکیرگل کی کہ امران بھی ہماری ویڈیو کو نیچے اکثر دوست بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ فکیرگل ایسے نہیں ہوتے تو انہیں کہے نا کہ چلیں بتا بھی دیا کریں نا کمنٹ کے ساتھ یا وہ کچھ دوست اس میں ہماری رہنمہ ہی ہو جاتی ہے وہ ریفر کرتے ہیں کہ جی وہ جو کراچی والے بھائی ہیں وہ ان کے پاس اصل ہیں اب وہ بھی بھائی کا ہم نے منڈی میں دکھایا تھا کبوتر ہاں جی کیا گلر تھا ہاں جی فکیرگل وہ کلسرا ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا وہ بھی بھائی ہے وہ کراچی سے ہی لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے ہاں جی وہ پانچ پانچ چھے پار کا بچہ لائے تھے پچاس پچاس ازار کا ٹھیک ہے اب وہ بیجتے ہیں مڑے لیول پر انہوں نے بنا لیا ہوں 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 انہوں نے پانچ لاکھ اگر ادھر سے لائے تھے تو آج انہوں نے کئی لاکھ کمال ہی ہیں دو چار سالوں میں بلکل صحیح ٹھیک ہے ان کی نسلیں بنا گئیں نار نکالیں میں پھر مادی دکھاتا ہوں سٹینڈنگ لیں جی آپ کو مادی کی سٹینڈنگ ہی دکھاتے ہیں اور مادی کی سٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کے ادھر آر میں آر بھی ریکھئے گا اچھا 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 بلنگ ہوتی ہیں بلنگ ہوتی ہیں بلنگ ہوتی ہیں بلنگ ہوتی ہیں چمک چمک ٹیوب کی طرح جیسے نرڈی سوگا لگی ہیں بلکل اسی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیں جی بھی ماتینی نینا انڈا اتارہا ہوا ہے جس کے وجہ سے تھوڑا مجھے لگ رہا ہے ماتینی اور چھوٹی پنجری ہم نے ڈال دیا اس کو بس لیں جی نر کا شوک کریں یہ دیکھیں نرکی آنکھ دیکھیں یہ انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ انہی میں سے ہی پرانے ٹیڈی بھی یہی کبوتر تھے انہی کو یہ ایڈ کی ہے اس طرح مصوں میں اور فکیر گل جو بنی ہے ٹھیک ہے کھوپڑ دیکھیں کھوپڑ کا سائز کتنا ہے یہ دیکھیں یہ اب پھول کی طرح نظر آرہ ٹھیک ہے اسی کا گل کہا گیا تھا بلوچ نے جس نے بھی لیا اس نے کہا تھا کہ کیا خوبصورت گل ہے فکیر بلوچ نام تھا اس لئے فکیر گل نام پڑھا پھر فکیر گل نام پڑھ گیا فکیر گل والے کبوتر پھر آئسہ آئسہ صحیح یہ دیکھیں ابھی دوم میں اس کی آنگ کا شوق نہیں دوسری کا کرویا ہوں کرواتے ہیں یہ پلہ دیکھیں اس کا یہ بھی دس سا پلٹ رہے ہیں اور آٹھویں نومی دسویں دیکھیں اور مکمل ہے کیاڈے میں اور بوتشوت کی اس کی گرنٹی ہے ہاں جی ہنڈرڈ پرسن گرنٹی کے ساتھ انیس نمبر رہیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ دوسری آنگ کا شوق ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنگ میں دیکھیں اس کی وائبریشن کیسی ہے بہت اوٹسٹینڈنگ ہے کیا بات ہے یہ کلر دیکھ لیں نوک دیکھ لیں ان کی پیگ میں سے ہی شورٹ ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ جی آپ کو جوڑے کی سٹینڈنگ دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ جوڑا کیا بات ہے یہ بھی لگا ہوئی لے جی اب کھڑی ہوئی ہے ماتی سہی یہ لگا ہویا جوڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے جی اب آپ کو ایک اور جوڑا دکھاتے ہیں فقیر گل امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سرور کریے گا یہ جوڑے کی جگہ ہے یہ اپنی یہ بیڑے کیا کناری میں لے جوڑا نمبر جوڑا نمبر ٹو فقیر گل ٹھیک ہے جی دیکھیں ذرا ماشاءاللہ آر میار چیک کریں آر میار بھی دیکھیں آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ گٹے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے چمک رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ امیب ہے وہ امیب ہے پہلا جوڑا اچھا یہ سرپرائز رکھا تھا میں نے کہا تھا اچھا 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 یہ ادھر سے یہ سا کیا بات ہے کیا بات ہے لے جی یہ ہے جی اس پہلے والے جوڑے کے پٹھی پٹھا ماشاءاللہ یہ آنکھا شوکر واتے ہیں پہلے کیسی چمک ہے ماشاءاللہ نوکے دیکھ لیں ہر چیز دوپ میں گھنے درا نہیں جگنے میل نے بھی اوپر دیکھ رہا ہے آسمان کو دیکھتے ہیں اپر تو ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے اچھا فوکس اس کا اوپر ہی ہے اچھا فوکس اس کا اوپر ہی ہے اچھا چیز کو فوکس کر رہا ہے نہیں آسمان کو دیکھ رہا ہے اسیاد میرے اکثر کہتے ہوتھے کہتے تھے کہ پوتر جیڑا کبوتر کہا جیڑی بھوکس کر رہے ہیں ہرہی ممکر آٹھ بھی ملا ہے نا تڑوالی ٹوڑ گیا ہے جس طرح وہ ماں میں بھی پروں میں تھوڑی سی لالی پاننا ہے نینجی ہے اس کی نلی ہیں اس کو چھوڑی دیں یہ مادی ہے نینجی ہے مادی ہے اس کی بلکن اس کی مادی یہ مادی کی آنکھا شوڑ ہے مادی کی آنکھ میں چمک دمک زراد یہ بیسیکلی بڑے اکل مند کبوتا رہے جیسے سیالکوٹیوں میں اکل ہے نا اسی طرح افکیر گل کبوتروں میں بھی ایسے ہی ہے ماشا اللہ یہ نا تھوڑا سا یہ دیکھیں کٹے دیں باہر آہ وہ مین جوڑا ادھر پھینک دی ہے ان کو ادھر پھینک دیں یہ اس کی نلیوں کا شوڑ ہے پورے ہیں آر میں آر میں ہڈی جوڑ یہ ہماری مہانداری بھی ہوتا ہے اکثر کسٹمر نے ادھر ادھر سے مگوایا ہے کافی کافی دوست منگواتے ہیں کافی لوگ منگواتے ہیں لیکن ان کو نہ بیڈ ایکسپیریئنس ہوتا ہے بیڈ ایکسپیریئنس پھر جب وہ ہڈی جوڑ دیکھتے ہیں تو پڑا پیچھے جا پیچھے جا آپ یہ دیکھیں اس کو یہاں سے پتا ہے کہ اس کا حانہ وہ دیکھ لیں وہ گتے کو صرف دیکھ ادھر کو جانے کے لیے لے جی یہ میل دکھائیں لیں دوستو شوک کریں جی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں جو دوست بھائی چینل پر نیچ چینل کو سبسکرائب کریں کریم بھائی چینل میں ہم دے دے پہے ہیں جی بتائیں کچھ دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ جیڑ کے لیے جی ہمارے کبوتر ہیں تو ان کو کیا دیا جائے کیا اصل میں بات یہی ہے کہ ایک دوست نے اپنے کبوتر وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جوڑوں میں سردیوں میں ڈال دی اب نر ماتیاں لگلا کہ ماتیاں انڈے دے دے گے سراب ہو گئی نر مطلب ظاہر ہے کراسکار کر کے تو مطلب جسموں پہ ظاہر ہے چربیاں بھی آئیوں وہ زیادہ ٹائم نہیں تھے کھا رہے ہیں اوپر نہیں تھے بند نہیں تھے ہو رہے ان کو ایک دو پانی بتائیں اس کے بعد پھر جب ساری ڈیٹیل بتائی تو انہوں نے جوڑوں میں ڈالی رکھے پھر جو بھی میں نے ان سے مبایا میں نے کہا ان کی جو ہے بیٹوں کی ویڈیو بیچے آنک کی ویڈیو آنک میں بھی مکمل چمک دی بیٹے بھی جوڑوں والی جیسے جوڑے کرتے ہیں اس کا لرمی تھی پھر میں نے جو پوچھا انہوں نے کہا ایسے ایسے کنڈیشن ہے میں نے کہا یہ تو جوڑوں والے بن چکے ہیں اور بازی ہیں ان کی انیس طریق شاید کال بازی ہے انیس آج ہے آج انیس آج ہے مجھے کہہ رہے تھے پھر میں نے وہاں پہ ان کو صرف کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو بات یہی ہے کہ جن کے کبوتر دو بجے تک جیسے اب گلو پہ ٹھیک ہے ان کے ٹائم کر رہے ہیں دو بجے میں نے کہا آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ٹھنڈا پانی خوراک پہ لگا دیں خوراک اور ٹھنڈا پانی ان کو یہی دو چیزیں تو وہ بڑھ جائیں گے تو اب وہ بائی سے معذرت کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی بتائیں میں کیا بتاتا ہی آپ تو صرف یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کبوتر اڑا رہے ہیں جب سردیاں آتی ہیں ان کو بند کریں تو نارمادیاں لائدہ ہی بند کریں اور پھر بھی سردیاں میں جب دوروں کا موقع ملے وہاں پہ رمانڈ لازمی لیتے رہا کریں تو اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا جو آپ نے کنڈیشن بتائی تو بات ہے کہ بڑے بڑے استاد اپنے گھروں میں تو اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن آگے جب جاتے ہیں دوسروں کے اڑانے وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ کنڈیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں کے ٹیمپریچر کا ہسا آپ ہوتا ہے ہر جگہ کا کبوتروں کا ہسا آپ ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اس لیے درا یہ ہی ہے کہ جو ابھی اڑانے والے شوق کرتے ہیں دوست وہ جب سردی آئے جب روگنے کے دن آئے کبوتر ان دنوں میں نرمادیاں لیدہ لیدہ ہی رکھیں تاکہ وہ ویٹ نہ پکڑیں وہ اپنے اپنے ویٹ میں رہیں اور بعد میں جب وقت آئے تو ان کو پھر دانا پانی بتائیں گے یہ نہیں کہنے تو یہی میسیج ہم نے دینا چاہ رہا تھا باقی ہر ایک کا اپنا شوق ہے بلکل جو بلکل لیں دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ